ہلو اسلام علیکم ہاو ایوٹیوب فیملی آج میں بنا رہی ہوں گاجر کا حلوہ تو گاجر کا حلوہ بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے کیرس کو اچھے سے واش کر کے ان کو پیل کر لیں اس کے بعد ان کو اگین واش کریں دن ان کو ایک بازکٹ میں ڈال دیں تاکہ ایکسیس وارٹر ڈرین ہو جائیں اس کے بعد اس کو آپ سمال پیسیز میں کٹ لیں اگر گریٹر کرنا ہے تو اس یور چوائس ادر وائز میں تو گریٹر ہوئی یوز نہیں کرتی میں اس کو سمال چنکس میں کٹ لے کیوں اور جب یہ بنتے ہیں تو موہ میں جب اس کے بٹس آتے ہیں تو بہت مزا دیتا ہے اب اس کو جس بطن میں آپ نے بنانا ہے اس میں آپ کیرٹس ڈالیں اور دودھ ڈال کے اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھیں تقریبا یہ دس سے بارہ میٹ میں بلکل سوفٹ ہو جائیں گی اور جو سپون ان کو مکس کرنے کے لئے یوز ہوگا اسی سپون سے میش کریں گے یہ کنڈنس ملک ہے یہاں پر میں کنڈنس ملک ڈالوں گی شگر نہیں یوز کروں گی یہ سپون اسنس ہے جو میں اس میں ڈالوں گی آئل جب اس میں ملک بلکل ڈرائی ہو جائے گا پھر آئل ڈال کے اس کو بھونیں گے اچھے سے اور یہ ہے کھویا یا ماواز اس کو کہتے ہیں یہ ہوم میڈ ہے میں نے ڈرائی ملک پاورڈر سے گھر پہ بنایا ہے اس کے ریسی پہ انشاءاللہ دوں گی میں آپ کو اور یہ ہے ریڈ فوڈ کلر اگر آپ نے ڈالنا ہے تو آپ کی چوائس اور یہ کچھ ڈرائی نٹس ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ ملک اس کا ڈرائی ہو رہا ہے اور جس سپون سے میں اس کو ہلا رہی ہوں اسی سے یہ ایزیلی میش بھی ہو رہا ہے یہاں پر جو کیلکٹس ہوتی ہیں وہ اورنج کلر میں ہوتی ہیں اور اگر آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے تو ریڈ فوڈ کلر ڈال سکتے ہیں اس چھوٹر یو لیکن میں اس میں نے ڈالوں گی اور یہاں پر دیکھیں آپ دودھ اس میں بلکل ڈرائی ہو چکے ہیں اب میں اس میں لائچی پونڈر ڈالوں گی یہاں پر دیکھیں ملک اچھے سے اس میں ڈرائی ہو چکے ہیں اب میں اس کو میڈل میں آئل ڈالوں گی اور آئل ڈال کے اس کو اچھے سے بھونوں گی ساتھ ساتھ اچھے سے مکس کرتے رہنا ہے اب میں اس میں کنڈنس مک ڈالوں گی اگر آپ نے کنڈنس مک کو یوز نہیں کرنا تو آپ اس میں پونڈر شگر یا شکر ڈال سکتے ہیں براؤن شگر اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں ڈرائی ہو جائیں یہ میٹھا ہوتا ہے تو یہ سویٹنس دیتا ہے شکر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بلکل اچھے سے اس میں مکس ہو چکا ہے اور یہاں پہ دیکھیں آئل سائٹس پہ آنا شروع ہو گیا ہے جس پین میں میں حلوہ بنا رہی ہوں سائٹس پہ اس کا آئل نکلنا شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے آپ کا حلوہ اچھے سے بھون چکا ہے اس کو بہت زیادہ ڈرائی نہیں کروں گی کیونکہ اگر بہت زیادہ اس کو بھوننا تو اس کا کیرس کا جو اصل دیست ہے وہ ہتم ہو جائے گا اب یہاں پہ سیفرون ایسنس ڈال دیوں اور اس کو دو میٹھ کے لیے ڈھک دوں گی تاکہ سیفرون کا اپنا ٹیسٹ اس میں آج ہے سمیل اس کی آج ہے اس میں یہاں پہ ٹو این تھری منٹس کور کرنے کے بعد اب میں اس کو لیڈ اوپن کروں گی تو دیکھیں یہاں پہ سیفرون کی سمیل اس میں آ رہی ہے اور اب میں اس کو ڈیش اوٹ کروں گی لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کو کھویا بتایا تھا جو میں نے گھر پہ بنایا ہے ہوم میٹ ماوہ وہ اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی اور اس کو لائٹ لی سے مکس کروں گی اس کے بعد میں اس کو ڈیش اوٹ کروں گی ماوہ ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا بلکل مکس کرنا ہے تھوڑا سا زیادہ مکس نہیں کریں گے زیادہ مکس کریں گے تو وہ پھر ہلوہ بہت زیادہ گرم ہے تو ماوہ ملٹونا شروع ہو جائے گا تو بس اس کو ہلکا سا مکس کرنا ہے تاکہ اس میں یہ نظر بھی آتا رہے اس کے بعد میں اس کو ڈیش اوٹ کروں گی اگر آپ کے پاس ماوہ نہیں ہے تو آپ سمپل اس کے اوپر ڈرائیمنٹ پوڈر ڈال کے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بند کر دیں اور پھر اس کو لائٹ لی سے مکس کر لیں تو وہ بھی آپ کو ماوہ کی لک دے گا اب دیکھیں میں نے حلوہ جے ڈیش اوٹ کر لیا ہے اب میں نے جو نٹس آپ کو بتائے تھے وہ میں نے اوپر سے ڈالیں اگر آپ چاہیں تو سٹارٹنگ میں بھی ڈال سکتے ہیں میرے بچے نٹس شوک سے نہیں کھاتے تو اگر نٹس ہوں گے تو وہ حلوہ کھانا بھی چھوڑ دیں گے اس لئے میں اوپر سے فیک ڈیش اوپر ڈال لی ہوں اس کے بعد جو تھوڑا سے میں نے ماوہ رکھا ہوا تھا وہ میں نے ڈال لیا ہے اور ڈیش اوٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں جو مزے دار سا حلوہ تیار ہے اور اسی طریقے سے آپ بنانا اور مجھے بتانا کیسا بنائے اور جب آپ یہ کھائیں گے تو جب کیرٹس کا بٹس موہ میں آتے ہیں تو اس کا ذائقہ بہت مزے کا لگتا ہے تو جو گریٹر کر کے ہم بناتے ہیں حلوہ اس کا اپنا ٹیسٹ ہے بٹ میں ہمیشہ ایسی حلوہ بناتی ہوں تو پلیز آپ اس طرح بھی ٹرائے کرنا اور مجھے بتانا کیسا بنائے اور اگر میری ریسیپی آپ کو پسند دائیے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتانا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی ہے تب تک کے لئے اجازت سٹے ٹیون اللہ حافظ